اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ انشاءاللہ بخیریت ہوں گے یوٹیوب سائنس کی ایک ایسی اجاد ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں سے دنیا کے کسی بھی خطے میں گھر بیٹھے بیٹھے رابطہ ہو جاتا ہے نہ جانے آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے ضرور لکھئے گا کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور دوستوں آپ لوگ اکثر دوست یہ جانتے ہیں کہ میں کبھی کبھی اپنی پرانی فوٹیجز یعنی پی ٹی وی کے زمانے کی فوٹیج آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور یہاں پوسٹ کرتی ہوں اور شاید یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں یہ فوٹیج ہے 30 دسمبر 1985 کی جب جنرل محمد زیاؤلحق نے ملک سے مارشاللہ اٹھانے کا اعلان کیا تھا یہ مارشاللہ انہوں نے پانچ جولائی 1917 کو وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کی حکومت گرانے کے بعد نافذ کیا تھا اور نافذ کرتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ وہ صرف نوے دن کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد وہ انتخابات کرا کے سبل حکومت کے حوالے کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا متعدد بار انہوں نے انتخابات کا اعلان کیا اور ان کو ملتبی کرتے رہے ہیں بہرحال ایک طویل عوامی جد و جہد کے بعد جنرل زیاؤلحق کو 1985 میں انتخابات کروانے ہی پڑے لیکن یہ انتخابات انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے اور اس کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئی اس میں پھر محمد خان جنہیں جو سنگھ کے ایک سیاستدان تھے انہیں وزیراعظم منتخب کیا گیا اس فٹیل میں آپ لوگ یہ ریکھیں گے جس وقت جنرل زیاؤلحق مارشاللہ اٹھانے کا اعلان کر رہے ہیں تو ارکانی اسمبلی میں کس قدر پرجوش اندازمی تعلیہ بجا کر اس اعلان کا خیر مقدم کیا تعلیہ بجا کر اس کا خیر مقدم کیا اور اس تقریب میں یعنی اس موقع پر جنرل زیاؤلحق نے یہ بھی کہا کہ وہ ملک کی باگڈور بہت ہی محفوظ ہاتھوں میں دے رہی ہیں اور محفوظ ہاتھوں کے سپورٹ کر رہی ہیں لیکن ارکانی اسمبلی کو اور وزیراعظم چونیجو کو ایک اعلان کا انتظار ہی رہا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا یہ توقع کی جا رہی تھی کہ مارشاللہ اٹھائے جانے کے اعلان کے ساتھ ہی جنرل محمد زیاؤلحق اپنی یونیفورم اتارنی یعنی آرمی چیف کا عوضہ چھوڑنے کا بھی اعلان کریں گے کیونکہ انہوں نے جس وقت وہ بظاہر ریفرینڈم کے ذریعے صدر بن رہی تھے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا آرمی چیف کا عوضہ چھوڑ دیں گے اور اپنی یونیفورم اتار دیں گے لیکن جس وقت ان کی تقریر اپنے اختتامی کلمات کی جانے بڑھ رہی تھی تو انہیں یاد آبری کے لیے ایک پرچی بھیجی گئی اور اس کی تصدیق یعنی اس واقعی کی تصدیق جعبید حاشمی نے جو اس وقت بھی ارکان اسمبلی تھے اور اسمبلی کے اندر موجود تھے انہوں نے اپنی کتاب میں کی ہے کہ جنرل محمد زیاءالحق کو ایک پرچی بھیجوائی تھی اور ان کا وعدہ یاد دلوایا گیا کہ آپ کو آج اپنی یونیفورم اتارنے کا وعدہ بھی پورا کرنا ہے تو انہوں نے یعنی جنرل محمد زیاءالحق نے وہ پرچی پڑھی اور پھر اپنی شیروانی کی جیب میں واپس رکھ لی اور اپنی تقریر ختم کر دی اور یہ اعلان نہیں کیا جس کی ان سے توقع کی جا رہی تھی جنرل محمد زیاءالحق کے بہت سے چاہنی والی ہیں جو ان کو مرد مومن اور مرد حق کہتے ہیں تو میں اب یہ انہی کی ثوابتیت پر چھوڑتی ہوں کہ کیا قوم سے بار بار وعدہ شکنی کرنے والا کوئی شخص مرد مومن اور مرد حق ہو سکتا ہے اب یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا تو ملاحظہ کیجئے تیس دسمبر انیس سو پیچاسی کی بہت ہی تاریخی فوٹیج مارشاللہ کے تمام احکام اور زوابت منسوخ کر دیے گئی ہیں بیس سال بعد ملک سے ہنگامی حالت ختم کر دی گئی ہیں عوام کے تمام بنیاد حقوق بحال کر دی گئی ہیں اور سویل عدالتوں کی بالا دستی قائم کر دی گئی ہیں موجودہ آئین اپنی تمام شقوں سمیت کلی طور پر بحال کر دی گئی ہیں مجھے نو کروڑ عوام کی صلاحیتوں پر پورا یقین مجھے ان کے جذبہ حریت پر فخر مجھے ان کے احساس جمہوریت پر پورا اعتماد میں ملک کی بہت دور ان کے سپورت کرتا ہوں اور آج تیس دسمبر انیس سو پیچاسی کو ابھی اور فوری طور پر اپسی تقریر ختم ہونے کے بعد اس معزز ایوان کے سامنے ماشاءاللہ اٹھانے کا اعلان کرتا ہوں چٹر کنم کیوں چسن چطور موسیقی